اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم آپ کو جو ٹکا بوٹی کیسے بناتے ہیں وہ بنانا چکائیں گے چکن کی اور اس کو باربی کیوب بھی بولتے ہیں تو ابھی ہم یہ مرگی لے کے آیا ہے اس کو جو چمڑی وغیرہ وہ نہیں اتاریں گے اسی طرح پیس کریں گے ابھی ہم پیس کر رہے ہیں اس کے سینہ پیس جو ہے اس کے دو پیس کر لیں گے لیک پیس کو بڑے رکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو صحیح اچھی طرح دھو لیں گے پیس کرنے کے بعد ابھی بیور ہم نے مسالہ دیا ہے جس میں دینا ہے ادرک لسن کا پیسٹ ہے اور ایک پڑے ساز کا لیمون ہے اور اس کے علاوہ ڈیڑھ سے دو ٹیبل سپون جو مرچی ہے ایک ٹیبل سپون ہل دیا ہے اور پھر ابھی دھیں ایڈ کریں گے اور اس کے علاوہ نمک بھی ہے نمک جو ہم نے تقریباً ڈیڑھ ٹی سپون دیا تھا تو پدینے کی چٹنی میں ویور جو فل فل ہے وہ دیا ہے جو گرین مرچی ہے ابھی اس کو اس میں تقریباً ڈیڑھ سے دو ٹی سپون جانے سویا ساس ایڈ کریں گے یہ ویور مرگیاں ہم نے دو کے رکھ لیا ہم نے اس کو دیر سے دو ٹی سپون ایڈ گیا سویا ساس کو بھی اس کو سارے مسالے پر مکس کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے یہ ویور ہم نے مکس کر لیا ماشاء اللہ تو دیکھیں ابھی ہم نے جو انا پیس کو کٹ لگائیں گے اس کا جو اوپر والا جیلدہ مرگی بھی وہ اسی طرح رہنے جائیں گے ابھی ہم نے سارے مرگی کو کٹ لگا لیں گے اچھی طرح سے بڑے بڑے کٹ لگائیں گے ابھی اس مرگی کے جو جہاں جہاں پہ کٹ لگے ہوا اچھی طرح سے اس کو جو انا کٹ کی جگہ پہ بھی دبائیں گے مسالے کو سارے مرگی کو بلکل کوئی جگہ سے رہے نہ جائے جہاں پہ اس کو یہ مسالہ وغیرہ نہ لگے تو مسالہ لگانے کے بعد پھر ہم نے تقریباً کام سے کام بیس سے پچیس میٹھ ہم نے اس کو رکھا تھا میچ کرنے کے لیے تو اس میں فریزر میں رکھا تھا تقریباً اس کے بعد پھر ہمیں جالی پہ رکھ دیا اس کو تھوڑا تھوڑا فاصلہ بھی رکھیں گے اور جو بھاگی مسالہ بچے گا وہ اس کے اوپر سارا لگا دیں گے جو بھی مسالہ وغیرہ بچے گا جی بھاگی ہم نے سارا مسالہ لگا دیا ابھی جالی کو بند کریں گے دیکھیں گے کوئی بلوز تو نہیں ہے کہیں سے جالی جالی ٹھیک طرح سے بند کی ہے تو اس کے بعد پھر ہمیں اس کو کولے جو جلائے ہوئے ہیں ان کے اوپر رکھ دیں گے تو کولے جلتے ہوئے یعنی آگ نہیں جلنی چاہیے اس میں صرف وہ سیک ہی ہے ان کا یعنی ویسے ریڈنس نظر آیا ہے ابھی ہم نے ایک طرف سے پکا لیا تقریباً چار سے پانچ میٹھ رکھا تھا پھر دوسری سائیڈ پہ چار سے پانچ میٹھ رکھیں گے تو اس طرح اس کو حلاتے رہنا ہے دونوں سائیڈوں سے یہ نہیں کہ ایک طرف دس میٹھ ہو یا پانچ میٹھ یا سات میٹھ رکھا نہیں اس طرح نہیں اس کو تقریباً تین سے چار میٹھ کے بعد لازمی اس کے سائیڈ چیز تبدیل ہونا تبدیل کرنی ہے تاکہ یہ ایک سائیڈ پہ پڑا رہے گا تو یہ جال جائے گی مرگی ساری جال جائے گی تو دوستو اس کو پکاتے ہوئے ہمیں تقریباً پچی سے تیس میٹھ لگیں تو یہ اس کنیشن میں آگئی ہے تو ابھی تقریباً تھوڑا روٹ رکھائیں گے تو ابھی دوستو آپ کو یہ ہماری یہ ٹکا بوٹی کی ٹکن کی ریسپی کیسی لگیا اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم آپ کا بہت شکریہ